موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر اقلیتوں کے لیے مختص کردہ بجٹ کیوں خرچ نہیں کیا گیا اسمبلی میں اکبر اویسی نے کیا حکومت سے سوال آمدنی کے لیے عوام پر بوچھ نہ ڈالا جائے دبل بیڈروم مکانات پانچ سال میں مکمل کرنے کا وعدہ نہیں کیا گیا وزیراعلا کی اسمبلی میں وضاحت اس ایسی کے اکیس مارچ بروز پیر سے شروع ہونے والے امتحانات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل پانچ منٹ تاخیر سے پہنچنے پر امتحان لکھنے کی نہیں رہے گی اجازت عملیات کے ذریعے ایڈز کے مرض سے نجات کی چکر میں ایک شخص کی موت آمل کے خلاف افراد خاندان نے پولیس میں کی شکایت اور مارسپ ٹینک میں نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی تشدد اور حراسانی میں ملوث اکرام علی کو پولیس نے کیا گی رفتار اور اب خبروں کی تفصیل مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ہفتے کو ایوان اسمبلی میں بجٹ کے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں وسائل کمزور ہیں لیکن امیدیں بہت زیادہ ہیں گزشتہ تین سال سے جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کے اخراجات کافی کم ہیں تین سال کے دوران اکیہون ہزار چار سو چھ کروڑ روپیے کا قرض لیا گیا ذرعی پیداوار میں تین تیس تا پینتالیس فیصد کی کمی آئی ہے آداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ سرکاری ارازیات کی فروخت کے سلسلے میں دس ہزار نو سو کروڑ روپیے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں مشن بھاگیرت اور موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے بیرونی ممالک سے پچیتر ہزار پانچ سو ترپن کروڑ روپیے کا قرض لیا جا رہا ہے آخر اس کا سودھ کتنا ہوگا فیص باز ادائیگی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا ہے کہ فوری فیص کی بقایا رقم جاری کی جانی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اقلیتوں کی فلاح وہ بہبوت کے لیے سنجیدہ ہے لیکن اہرداروں کی نا اہلی کی وجہ سے اقلیتوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے سوچ 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 ساتھ پانچ کا مذارک ہوگا ٹی منٹہ کی انجا نڈالیہ ڈیلائی کی باشای سنج Load اسے قانونے اس کا مچھاہ گیا 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 ہے کیونے اس کا مطلب ہے پیشانوں سے پیشانوں میں نے آجتے کاملونے کے باتے has not been cleared why has this not been cleared is a question mark the students have completed their courses the certificates are lying with the colleges they are not releasing the certificates and the students are in distress پریشان ہے گھوم رہے پھر رہے نوکری بھی نہیں کر سکتے certificates بھی college authorities نہیں دے رہے تو یہ فیز کب ریلیز ہوگی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اگر نہیں ہونے والی ہے تو آپ بول دیجئے کہ ہم یہ فیز ریلیز نہیں کریں گے students اپنے طور پہ کچھ بھی کر لیں فیز دے دیں اپنے certificates colleges سے لے لیں but this also has not been told by the government if not the government can give instructions to all the colleges saying that all those applications which have been verified their fees would be sent to the colleges in due course of time do not hold the certificates of the students this instructions needs to be given انہی کالی لے یہ جمانی آل توٹی میٹنگ بیٹنیم میٹنگ کرا کے instruction ہالے دے چکے اگر کئی ہوگا تو کچھ ہم کو infomerیشن دیئے تو ضرور وہ سارٹ آڈ کریں گے اور ایک بار college یہ جمانی آلے کو تپک کننا instruction system سر جب ہم دیکھتے ہیں سر بجٹ 2014 and 15 میں جو allocation social welfare tribal welfare backward classes اور minorities کو ہوئے سر سر اس میں سر جو بجٹ میں allocate کیا گیا اور accounts 2014 and 15 ہم social welfare کا دیکھتے ہیں تو it is only 49.65% سر for tribal welfare the release of amount is 48.13% سر for backward classes sir it is 53.93% سر sir we are your family party and minorities have been taken care by your government on various aspects i don't have any complaint but honourable finance minister sahab آپ یہ بھی دیکھئے the thing which i am bringing to your notice honourable speaker sir sir سب کا social welfare 49.65% tribal welfare 48.13% backward classes 53.93% اب minority welfare minority welfare the amount release accounts for 2014 and 15% is three hundred and thirty two point three one that amounts to only only thirty two point one four percent آپ SC STs BCs کے واسطے ہی of cross 50 MIM is supporting you it is thirty two sir what face do we also have to go and show to the people and standing here I think that میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں میرے مسلمانوں سے کہوں کہ ہاں اس میں ناکامی ہوئی ہے ہم حکومت کے تائید میں ہیں تو یہ صرف حکومت کی نہیں ہماری بھی ہے ہم اس اخلاقی ذمہ داری کو خبول کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بار بار میں یہ کہہ رہا تھا ہزار کور آپ نے منظور کیے ہیں مائنورٹیز کے لیے لیکن وہاں پہ سٹاف نہیں ہے کمیٹڈ سٹاف نہیں ہے پورا فنکشننگ صحیح نہیں ہے ہم بار بار بولتے رہے ہیں پوست نہیں ہے صرف دس لوگ پچیس لوگ اور ریٹائرڈ لوگ فورٹی ایٹ ریٹائرڈ لوگ آپ ایک ہزار نہیں دو ہزار بھی دیں گے تو یہ ناہل ہو جدار یہ سپنڈ نہیں کر سکیں گے اور اس وجہ سے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کوئی اس بات کی شک نہیں ہے کہ ہم جب ہی بھی چیپ منسل صاحب کے پاس جو بھی مسائل کو لے کر گئے ہیں انہوں نے ان مسائل کو حل کیا ہے سیونٹی ریزڈنسل سکولز کا ہونے دیجئے چاہے انیس الگربا کا مسئلہ ہونے دیجئے چاہے وہ اردو میڈیم کے بچوں کے پاسنگ مارکس کا ہونے دیجئے کمپلسری جو تلگو لازم کی گئی تھی ہر مسائل پہ حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ غور کیا لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ نہیں بلکہ وہ عہدے دار جو بیٹھے ہیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں ان کے قلاف کاروائی کرنی چاہیے میں پھر سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پیسہ ہے پیسے کی کمی نہیں ہے سر میں آپ سے کہوں گا کہ جو جو سہولتیں جو جو بینیفٹس آپ اسی اسٹی سٹوڈنس کو ان کے ریزڈنشل ہاسٹلز میں دیتے ہیں کو دی دیئے جب ہی جا کے یہ ریزڈنشل سکولز کی سٹوری ایک سکسس سٹوری بنے گی نہیں تو یہ بھی ناکام ہو جائے گی جو جو چیزیں دیتے ہیں میس چارجز دی دی آپ ان کو بیڈشیٹس دی 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 پاکٹ منی دی 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 اور بگز دی دی ان ریزڈنشل سکولز میں صرف سکولز کھولنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا سر اگر وہ سارے اپلیکیشنز کو اگر آپ دے دیں گے تو اس کے لیے خود آپ کو آٹھ سو کور سے زائد پیسے کی ضرورت پڑی گیا آٹھ ہزار کی ہوگی بینک ابل سکیمز کا نہیں ہے بینک سلون نہیں دیتی ہے مسلمانوں کو اس پر بھی غور کریے گا سر and once again I would like to say that from last fifteen years sir this is my fourth term but from last fifteen years I have been screaming and shouting and demanding to the government to please protect the work properties work properties کو protect کریے آخافی جائدادوں کا تحفظ کیجئے کہ آخافی جائدادیں ہیں مسلمانوں کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو آخافی جائدادیں ہیں اگر اس کا تحفظ ہو جاتا ہے تو مسلمان اپنا خود ویل فیر کر لے سکتا ہے educational backwardness کو دور کر سکتا ہے اپنی جہالت کا خاتمہ کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ خدراو نے ایوان اسمبلی میں بتایا ہے کہ حکومت نے ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کا وعدہ کیا ہے لیکن پانچ سال میں مکمل کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے عام بجچ پر مباحث کے دوران اپوزیشن کے ریمارک پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں عوام کو اس اسکیم سے کافی امیدیں وابستہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے سیف ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کرنے کی بات کہی ہے لیکن اسے پانچ سال میں مکمل کرنے کی بات کبھی نہیں کی ہے تلنگانہ اسمبلی میں ہفتے کو کانگریس کے رکن بھٹی وکرمارکہ کی وزیر اعلیٰ کے سی آر اور وزیر فینانس ایٹلا راجندر کے ساتھ نوک جھوک دیکھی گئی عام بجچ پر مباحث کے دوران بھٹی وکرمارکہ نے کہا ہے کہ حکومت کو عوام اور عوامی نمائندوں کی تجاویز پر غور کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن ارکان کی سیفارشوں اور تجاویز کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات بعض افراد کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن ہر بار ہر شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو نے بھی کانگریس کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب اپوزیشن کے ارکان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو اس وقت حکمران جماعت کے ارکان نے سنجیدگی سے ان کی سماعت کی انہوں نے کہا ہے کہ جب حکمران جماعت کے ارکان بات کرتے ہیں تب شور مچایا جاتا ہے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اب تک ایوان میں پیاریس کے ارکان نے ایک گھنٹا چھے بیس منٹ بات کی ہے جبکہ کانگریس کے ارکان نے دو گھنٹے تیرپن منٹ بات کی ہے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے قانونی نظام اور عدلیہ کا اہم رول ہوتا ہے ہفتے کو شہر کے ایک پانچ ستارہ ہوتل میں قانونی اہدداروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی نچلی عدالتوں میں تقریباً پانچ لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں مشترکہ ہائی کوٹ میں دو لاکھ بہتر مقدمات التوا کا شکار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عوام انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں سے رجوع ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مستحقین کو انصاف دلانے میں عدالتوں کی اخدامات اور کاروائی قابل ستائش ہے اس موقع پر ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی اندرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو سپریم کورٹ کے جسٹس اے آر داوے جسٹس دیپک مشرا جسٹس انڈ رمنا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس دلپ بی بوس نے بھی شرکت کی اسے سی کے اکیس مارچ سے شروع ہونے والے امتحانات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بوٹ کے ڈائریکٹر آر سرندر ریڈی نے بتایا کہ سال دوہزار سولہ کے سالانہ امتحانات کے لیے پانچ لاکھ چھپن ہزار سات سو ستاون طلبہ شرکت کر رہے ہیں ریاست میں دوہزار چھے سو پندرہ امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں ایک سو اٹھیاسی مراکز خانگی امتحان لکھنے والوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں سرندر ریڈی نے بتایا کہ امتحانات کے شفاف انعقاد اور نقل نویسی کو روکنے فلائنگ اسکورس کو مقرر کیا گیا ہے صبح ساڑھے نو بجے سے دوپہر سوہ بارہ بجے تک امتحان منعقید ہوں گے پانچ منٹ تاقیر ہونے پر بھی طلبہ کو امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں رہے گی امتحانی مراکز پر طلبہ کو پینے کے پانی اور مؤثر برقی سربراہی کے لیے متعلقہ محکم جات کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں طلبہ کو صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ہی امتحانی مراکز میں داخلہ دیا جائے گا سیل فون کیلکولیٹر اور بلو ٹوٹھ کے علاوہ دیگر الیکٹرونک اشیاء کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں رہے گی ڈاؤنلوڈ کیے جانے والے ہال ٹیکٹ پر گیزی ٹیڈ احتدار کی دستخط ہونی چاہیے طلبہ کو سادہ لباس میں امتحان لکھنے کی ہدایت دی گئی ہے یونی فارم پہن کر نہیں آنا چاہیے سدھی ریڈی نے بتایا کہ گیارہ اپریل سے پرچوں کی جانچ کا آغاز ہوگا اور ساتھ ہفتے کے اندر نتائج جاری کیے جائیں گے بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب اندر پردیش اسمبلی میں ہفتے کو بھی ویسار رکنے اسمبلی روجہ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اسمبلی کی گیٹ نمبر تین کے پاس پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا روجہ کو ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیے جانے پر ان کی پارٹی کے ساتھی ارکان سیاہ لباس پہن کر اسمبلی پہنچے اسمبلی کے باب الداخلے کے پاس ویسار سی پی کے ارکان اسمبلی اور سیکیورٹی ارکان کے درمیان بحث و تقرار بھی دیکھی گئی بعد میں روجہ اور ان کے ساتھی ارکان اسمبلی نے اسمبلی کے گیٹ کے پاس دھرنا دیا ایوان اسمبلی میں ویسار سی پی کے ارکان نے احتجاج کیا اس احتجاج سے کاروائی میں خلل دیکھا گیا بعد میں روجہ کو طبی معاینے کے لیے نمس اسپتال منتقل کیا گیا روجہ کافی دیر تک اسمبلی کے پاس احتجاج کرتے ہوئے بیٹ گئی تھی ویسار کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن مہن ریڈی نے کہا ہے کہ آندھر پردیش حکومت بابا صاحب امبیٹ کر کے بنائے ہوئے دستور کا مزاق اڑا رہی ہے امبیٹ کر کے مجسمے کو دودھ سے نہلانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن نے کہا کہ آندھر پردیش کی حکومت عدلیہ کی بھی توہین کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رکن اسمبلی روجہ کی معتلی کو عدالت کی طرف سے بحال کیے جانے کے بعد بھی انہیں اسمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اس سے پہلے جگن نے اپنے حامی ارکان اسمبلی کے ہمراہ امبیٹ کر کے مجسمے کے پاس دھر نہ دیا بھارت ماتا کی جائے نارے کی خلاف ملک کے مختلف مذہبی مسلم اداروں نے فتوے جاری کیے ہیں مدس عربیہ بحر العلوم مسجد ٹولا جوگیا ٹاؤن ویدھولی اتر پردیش کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت ماتا کی جائے بولنا کفر ہے کہا گیا ہے کہ ایسا نارہ شرکیہ اعتقاد کی ترجمانی ہے اور دوسروں کے اعتقاد کے مطابق ایک دیوی جسے بھارت ماتا کہتے ہیں جو ہندوستان کی مالک وہ مختار بتائی جاتی ہے اس کی جائے کہنا کفر کے مماثل ہے اور اس طرح کے بولنے پر توبہ تجدید ایمان لازمی ہے ادھر حیدرباد کی دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ نے بھی بھارت ماتا کی جائے کے خلاف فتوہ جاری کیا ہے جامعہ نظامیہ کہ دارالافتہ کے مولانا مفتی عظیم الدین نے بتایا ہے کہ ایک انسان ہی انسان کو پیدا کرتا ہے نہ ہی جانور انسان کو پیدا کرتا ہے اور نہ کوئی زمین کا تکڑا اس لیے جانور اور زمین کو انسان کی مان نہیں کہا جا سکتا جامعہ نظامیہ کے سکولر مولانا انوار احمد قادری نظامی نے کہا ہے کہ ملک سے محبت ضروری ہے لیکن ملک کی عبادت انسان پہنچانے کی غرض سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ بعض برادران وطن ملک کے نام کی مورتی بنا کر اس کی پوجا کی غرض سے مخصوص نعرے لگاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ سراسر غلط ہے انہوں نے ملک کے دیگر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عقیدے کے تعلق سے اسلام کا عقیدے توحید ہندوستانی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بھارت ماتا کی جائے نعرہ لگائیں وجہ یہ ہے کہ بھارت ماتا کی جائے کے پس منظر میں مورتی پوجا کا عقیدہ کار فرما ہے برادران وطن نے بھارت ماتا کے نام سے مورتی کو بنایا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ طاقتیں جو مسلمانوں سے بغض رکھتی ہیں انہیں اس بات کا اندازہ اور احساس ہے کہ مسلمان مورتی پوجا نہیں کرتے اسی لئے وہ طاقتیں اس طرح کا نعرہ دیتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی حب الوطنی کو آزمائے جائے یہ حقیقت ہے کہ مسلمان اس ملک سے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں اور جتنی برادران وطن محبت کرتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں برادران وطن سے ہم قاہش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے عقیدے کی حساسیت کو محسوس کریں اور مسلمانوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ عقیدہ توحید کے سلسلے میں اچھے کاریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول عزیز سے محبت کرتے ہیں اس کی ترقی سے ہمیں پیار ہے اس کے سلسلے میں ہمارے احساسات و جذباتی ہے کہ ہمارا وطن پھلے پھولے تعلیمی ٹکنالوجی ہر جہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن رہے اور جو بھی ملک کے باشندگان ہیں خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملک کے ماننے والے کیوں نہ ہوں ہم ان کی دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحالی کو دکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی خوشیاں نصیب ہو راہتیں نصیب ہو چین اور راہت قرار ان کی زندگی کا بھی حصہ بن سیکل ملک میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو ان کے اپنے مذہب پر رہنے کا قانونی حق حاصل ہے کسی کو اس کے مذہب سے کرتے ہیں اللہ اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں ہمارا وطن ہے ہم اپنے وطن سے الفت اور محبت رکھتے ہیں لیکن وطن کی بندگی اور عبادت پرستش اور پوجہ نہیں کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے ہمیں فرمایا گیا اعدو اعبدو ربکم اللہ خلاق تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہم کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے حتیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام جو سچائی کی تعلیم لائے ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں اللہ نے بڑی شانی آپ کو دی ہیں مگر ہم حضور کو بھی اللہ کا شریک نہیں قرار دیتے بلکہ حضور کو اللہ کا نبی اور اللہ کا برگزید بندہ مانتے ہیں لہذا ہمارا وطن جو ہے ہم اس کو محبت اور الفت سے دیکھتے ہیں چاہتے ہیں لیکن ایسا کوئی نعراج جس سے شرک کی بو آتی ہو ہم ہر اختیار نہیں کر سکتے بھارت ماتا کا جہاں تک معاملہ ہے بھارت یقیناً ہمارا محبوب وطن ہے لیکن بھارت ماتا ایک دیوی ہے جیسا کہ تاریخی شواہد ہمارے سامنے ہیں تو بھارت ماتا ہم کسی کے مذہب کی محترم شخصیتوں کو برا بھلا بھی نہیں بولتے توہین بھی نہیں کرتے لیکن یہ کہ ہمارا مذہب کو حکم دیتا ہے اس کے اصول کے اعتبار سے دیوی کو دیوتاؤں کی جائے نہیں بول سکتے ہاں اپنے وطن کو ہم کہتے ہمارا بھارت ہند کی جائے اجتناب کرتے ہیں احتیاط بھی کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہمارے جذبوں کو شرامت رکھے ہم اپنے برادران وطن سے بھی یہی قاہش کرتے ہیں کہ کسی کے جذبات کو ٹھے سنوچنے والے نعروں کا ان سے مطالبہ نہ کیا جائے مفتی سید زیاد نقشبندی شیخ دار السلام بینک کی جنرل بارڈی میٹنگ دار السلام میں مناقض کی گئی بینک کے صدر نشین مولانا اکبر نظام الدین حسینی سابری نے صدارت کی برحان الدین اویسی مولانا سید زہیر الدین علی صوفی کے علاوہ دیگر ڈائریکٹرز نے مہمار خصوصی کے طور پر شرکت کی شیئر شاہ انیت گنچ پولیس حدود سے پندرہ سالہ لڑکے ابھے کے اغوا اور قتل کی تحقیخات میں پولیس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے پولیس نے ابھے کے والد راج کمار کے ڈرائیور للن کو گرفتار کیا ہے جبکہ اس سے پہلے ہی سائی نامی نوجوان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ کافی منصوبہ بندی کے تحت ابھے کا اغوا کیا گیا تھا اور مختول ابھے کے والد سے رقم ہڑپنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ اس واقعے میں مزید تین افراد ملویس ہیں اور ان کی تلاش کے لیے پولیس کی ٹیم نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی تشدد ناشائستہ سلوک اور حراسہ کرنے کے الزامات کے تحت ہمایو نگر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کے مطابق مان صاحب ٹینک کے الیگنس اپارٹمنٹ میں مقیم اکرام علی نے گھرلو خادمہ کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا سید نگر کی ساکن پندرہ سالہ لڑکی جب اکرام علی کے پاس ملازمت کے لیے گئی تو اسے مختلف طریقوں سے جسمانی عذیتیں پہنچائی گئی لڑکی نے اکرام علی کی حرکتوں کی اطلاع دی تو بنجرہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درچ کروائی گئی متاثرہ لڑکی کے رشتداروں نے بتایا کہ پولیس کی طرف سے بروقت کاروائی نہیں کی گئی تو ہفتے کو متاثرہ لڑکی کے رشتداروں اور مقامی افراد کی قصیر تعداد اکرام علی کے مکان پہنچ کر اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا اطلاع ملنے پر مجلس کے کارپوریٹر آئیشہ روبینا بھی مقام واقع پر پہنچ گئی اور ملزم کی گرفتاری اور متاثرہ لڑکی کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا لڑکی نے بتایا کہ اس کے ساتھ انتہائی ناشائستہ سروق کیا گیا اور جنسی طور پر اسے حراسہ بھی کیا گیا برہم عوام کے احتجاج پر پولیس مقام واقع پر پہنچ گئی اور ملزم اکرام علی کو گرفتار کر لیا گیا ایسی پی نے بتایا کہ اکرام کے خلاف نربھائی ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے متاثرہ لڑکی کے والدین اور مقامی دیں آٹری 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 کاملین لین ٹھائی بریٹی کا ستیتنک بھی رکارٹ کرے بچی ماینر گرل اس پہ 354 354 ہی 5 آٹری whole 242 cases کل کشر نائیٹ کے ریس کرے ہوں اس کے بات ستی رکی ان وی آٹری وی اپنے آٹری آٹری مزدوری کے لیے نیپال سے غیر قانونی طریقے سے بچوں کو شہر لانے والے ہوتل کے ایک مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق بلو ڈائمنڈ ہوتل بشیر باغ کے مالک نے نیپال سے سنیل اور صوباش نامی دو لڑکوں کو شہر منتقل کیا تھا سیف آباد پولیس نے ہوتل کے مالک کو گرفتار کیا ہے اور بچوں کو چائلڈ ویلفر محکومے کو سونپ دیا گیا ہے عملیات کے ذریعے سہتیاب ہونے کی چکر میں الجبیل کالونی کے ایک ایرز سے متاثرہ شخص کی افسوسناک موت واقع ہو گئی ہے اٹھائیس سالہ توصیف نواز خان گزشتہ چند ماہ سے مسلسل بیمار تھے مختلف قسم کے معاینے کروانے پر ڈاکٹرز نے انہیں اچ آئی وی سے متاثر قرار دیا تھا ابتدا میں بعض دواخروں میں علاج کروایا گیا اسی دوران جنگم میٹ کے آمر نامی عامل نے توصیف نواز کو اپنے جال میں پھسا لیا اور ڈھائی لاکھ روپیے دینے پر مکمل سہتیاب کرنے کا جھانسا دیا توصیف اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو یہ کہہ کر درا دیا کہ آمر نامی عامل نے اسے بتایا ہے کہ وہ صرف پندرہ روز کا مہمان ہیں اگر ڈھائی لاکھ روپیے دیے جائیں تو وہ اسے مکمل سہتیاب کر دے گا گھر والوں نے اپنا سونا اور دیگر ساز و سامان فروخت کر کے مطلوبہ رقم عامل کے حوالے کر دی تین دن قبل توصیف کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی جس پر اس کے افراد خاندان آمر کے پاس پہنچے تو آمر نے بتایا کہ تین دن میں مکمل سہت ہو جائے گی اور تیسرے روز صبح کے وقت توصیف کا انتقال ہو گیا گھر والوں نے پولیس میں آمر کے خلاف شکایت درچ کروائی ہے ترملگری پولیس حدود میں ایک عمارت کے سلار میں آگ لگنے سے پانچ کاریں جل کر تباہ ہو گئی ہے یہ واقعہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آیا ہے جہاں سلار میں کاریں کھڑی کی جاتی تھی اس واقعے میں ایک شراب کی دکان محفوظ رہی جو سلار کے اوپر والی منزل پر واقع ہے شہر کے تین فائر بریگیڈز نے کوشش کر کے آگ پر قابو پا لیا ہے آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی حبشی گڑا چوراہی کے پاس پیش آئے موٹر سائیکل کے حادثے میں ایک شخص بڑھ سرے موقع ہلاک ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہو گیا ہے یہ واقعہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب میں پیش آیا جس میں موٹر سائیکل سوار نے ایک دیوار کو ٹک کر دے دی زخمی نوجوان کو گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر اقلیتوں کے لیے مختص کردہ بجٹ کیوں خرچ نہیں کیا گیا اسمبلی میں اکبر اویسی نے کیا حکومت سے سوال آمدنی کے لیے عوام پر بوچ نہ ڈالا جائے ڈبل بیڈ روم مکانات پانچ سال میں مکمل کرنے کا وعدہ نہیں کیا گیا وزیر اعلیٰ کی اسمبلی میں بزاحت اسے سی کے اکیس مارچ بروز پیر سے شروع ہونے والے امتحانات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل پانچ منٹ تاخیر سے پہنچنے پر امتحان لکھنے کی نہیں رہے گی اجازت عملیات کے ذریعے ایڈز کے مرض سے نجات کی چکر میں ایک شخص کی موت آمل کے خلاف افراد خاندان نے پولیس میں کی شکایت اور مان صاحب ٹینک میں نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی تشدد اور حراسانی میں ملوث اکرام علی کو پولیس نے کیا گرفتار اور اسی کے ساتھ ہی فو ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی